اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Robotics Introduction to Robotics Level First Today we discuss chapter number first and our topic is Introduction to Humanite Reward میں نے اس سے پہلے والے لکچر میں Robotics کی اپلیکیشن میں سے first اپلیکیشن کو discuss کیا تھا جو کہ Drone آج میں second اپلیکیشن کو discuss کروں گی جو کہ ہے Introduction to Humanite Reward یہ Robotics کی اپلیکیشن ہے first میں ہم نے Drone کے بارے میں پڑھاتا آج ہم پڑھیں گے Introduction to Humanite Reward کے بارے The question arises What is Humanite Reward Humanite Reward ہے کیا چیز A Humanite Reward is a robot that looks like a human being Humanite Reward وہ Reward ہے جو کہ بلکل انسانوں کی طرح دکھتا ہے بچوں آپ لوگوں نے کارٹونز میں بھی دیکھا ہوگا Maybe آپ لوگوں نے Real Life میں بھی دیکھا ہو وہ report جو بلکل Human being کی طرح دکھتا ہو انسانوں کی طرح دکھتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو Humanite Reward کہتے ہیں آج ہم Humanite Reward کی بھی application آپ لوگ کے ساتھ discuss کریں گے جس طرح ہم نے Drone کی application discuss کی تھی آج ہم Humanite Reward کی application discuss کریں گے کہ اس کا خصوصیت کیا کیا ہے اور یہ ہم use کہاں کہاں پہ کرتے ہیں The first one is Humanite in education Humanite report کو ہم education میں بھی use کرتے ہیں کس طرح education میں ہم use کرتے ہیں تعلیمی میدان میں یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی discuss کرنے والی ہوں Humanite report are used in school as a teacher Humanite report school میں teacher کی جگہ استعمال ہوتے ہیں to teach different subject تاکہ وہ مختلف subjects کو سمجھا سکیں in more interesting and in attractive way بہت ہی زیادہ دلچسپ اور motivated انداز میں وہ کیا کر سکیں ان subjects کو پڑھا سکیں first one application کیا ہے اس کی Humanite in education education میں اس کی application ہے first وہ کیا ہے کہ یہ Humanite report school میں teacher کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ یہ مختلف subjects کو بہت ہی زیادہ interesting انداز میں پڑھا سکیں اب ہم move کر رہے ہیں our second application کی طرف second application کونسی ہے Humanite in health care Humanite health کے میدان میں کس طرح کام آتا ہے اب health کے میدان میں میں آپ لوگ کو سمجھانے والی ہوں now Humanite report are used in hospital to take care of patients Humanite report کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں hospitals میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ وہ بیمار لوگوں کی دیوانداری کر سکیں one of the most exciting application of the Humanite report is take care of elderly people at home سب سے exciting energetic جو اس کی application ہے وہ کیا ہے کہ یہ aged people جو ہوتے ہیں جو پورے لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا کرتا ہے take care کرتا ہے ان کی تیمارداری بھی کرتا ہے ان کی take care کرتا ہے at home گروہ پہ گروہ پہ کیا کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتا ہے Humanite report health care میں ہم کس طرح یوز کرتے ہیں ہم hospital میں یوز کر سکتے تاکہ وہ بیمار لوگوں کی دیکھ بال کر سکے اور اس کی exciting application کونسی ہے کہ یہ گروہ میں بھی اب استعمال ہونے لگے ہے تاکہ یہ بڑے لوگوں کی جو aged people ہوتے ہیں ان کی کیا کرتا ہے دیکھ بال کرتا ہے گروہ میں سکنڈ application ہماری یہ ہو گئی ترڈ application جو human eye remote کی ہے وہ ہے entertainment میں کس میں ہے entertainment میں ہے آپ لوگوں کو میں picture دکھا رہی ہوں اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہے کہ کس طرح remote human کی attack care کر رہا ہے بیمار لوگوں کی کیا رہے دیکھ بال کر رہا ہے اس کے بعد ہم move کر رہے اور third application کی طرف جو گئے ہے entertainment میں the use of human eye report getting increase in entertainment industry human eye report entertainment تفریق میدان میں بہت زیادہ increase ہو گئے اس کی demand بڑھ گئی human eye report can be programmed to be a good entertainment human eye ریبورٹ کو ایسے پروگرام کیا جاتا ہے ایسے پلینز میں کیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو بہت تفریق براہم کر سکی human eye report کی demand entertainment industry میں بہت ہی زیادہ ہے human eye report کو ایسے پروگرام کیا جاتا ہے کہ وہ good entertainment بڑھ سکی لوگوں کو تفریق براہم کر سکی dancing report dancing report مختلف event پہ لوگوں کو entertain کرنی کی لئے استعمال ہوتے جس طرح آپ لوگ ریبورٹ ویش ایسے ہوتے ریبورٹ ہوتے اور ریسٹارنٹ مت ریبورٹ ہوتے میں استعمال کیا جاتا ہے اس ویٹر ویٹر کیا ہوتا ہے ویٹر لوگوں کے لئے کانا جو سرف کرتے ہیں تو ہوتے ریبورٹ ہوتے ریسٹارنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ ویٹر کی طرح کام کر سکیں سون یو ویل سی یومن آئیت ریوارڈ ان شاپنگ مال آپ لوگ بہت جلد ہی یومن آئیت ریوارڈ کو شاپنگ مال میں بھی دیکھ سکتے ہو جہاں پہ آپ لوگ شاپنگ کرتے ہو ایٹ ایسیپشن ایٹ ریسیپشن ریسیپشن والا ایریا ریسیپشن والا ایریا کون سا ہوتا ہے جہاں لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے آپ لوگ ان سے گائیڈ نس لے سکو آپ لوگ کہ ہم یہ چیز ہمیں کہاں پہ مل سکتی ہے تو سون یو ویل سی ہیومن آئیڈ ریبورٹ ان شاپنگ مال ایٹ ریسیپشن تو گائیڈ یو آر ایٹ دا شاپ ایس ایس ایل مین کہ آپ لوگوں کو وہ شاپ پہ دکان پہ گائیڈ کر سکے ایس ایس ایل مین کی طرح دکانوں میں سیل مین کی طرح آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو آئیڈ ریبورٹ ہاسپٹیلیٹی میں کس طرح یوز ہوتے ہیں یہ ہوتیل اور ریسٹورنٹ میں یوز ہوتے ہیں تاکہ یہ ویٹر کی طرح کام کر سکے آپ لوگ بہت جلد ہیومن آئیڈ ریبورٹ کو شاپنگ مال میں ریسیپشن پہ دیکھ سکتے ہو ریسیپشن کیا ہوتا ہے ریسیپشن ایلیا تاکہ وہ لوگوں کو گائیڈنس فراہم کر سکے اور آپ لوگ اس کو دکانوں میں بھی دیکھ سکو گے ایس ایس ایل مین سیل مین کی طرح وہ کام کرے گا جس طرح آپ لوگ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہو توڑا ریویو کی طرف چلتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم نے کیا پڑھا ہے انٹروڈکشن ٹو ہیومن آئیڈ ریبورٹ جو کی ریبورٹک کی سیکنڈ اپلیکیشن ہے اس میں سے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہیومن آئیڈ ریبورٹ ایسا ریبورٹ ہے جو بلکل ہیومن بینگ کی طرح دیکھتا ہے اس کی فورت اپلیکیشن ہے فورت اپلیکیشن میں فورت اپلیکیشن میں ہے سیکنڈ وان ہیلڈ کیر میں ہے تارڈ وان ایٹرٹینمنٹ میں ہے فورت اپلیکیشن میں ہے ہوپ بچو آپ لوگ جان گئے ہوں گے اس کے بارے میں دیر سٹوڈنٹ ایکسرسائز میں بھی اسی ریلیٹڈ ایک قیسچن ہے قیسچن نمبر فرسٹ جو کہ ہے سکچ اپلیکیشن ریبورٹ کہ آپ لوگوں نے ایسا ریبورٹ بنانا ہے جو آپ لوگ اپنے گھر میں چاہتے ہو آپ لوگ سوچ لے اور ایسا ریبورٹ سکچ کریں بنائیں اور اس کو بہت ہی زیادہ کلرفل اور اٹریکٹیب وی میں بنائیں آپ لوگ بک کی مائنڈ میں آ رہا ہو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگوں نے ریبورٹ کو سکچ کرنا ہے اور بہت ہی زیادہ کلرفل بنانا ہے یہ آپ لوگوں کا ایک سکچ فورسٹ قیسچن ہے کائنڈلی سے بہت اچھے انداز میں آپ لوگ سکچ کر لیں